بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک جب سکول میں پڑھتے تھے تو انہیں اپنا نام تک بتانا نہیں آتا تھا اپنا نام لیتے ہوئے وہ اٹھکتے تھے جبکہ چند لوگوں کے سامنے بولنا ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا مگر انہوں نے محنت کی اور آج دنیا بھر میں دین اسلام کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی خامیوں پر کیسے قابو پایا وہ کس طرح عالم اسلام کے اتنے بڑے دائی بن گئے یہ سب جانیں گے آج کی ویڈیو میں اس ویڈیو میں بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے ایک بچی نے فون پر ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کا راستہ کیا ہے کیسے میں ڈاکٹر زاکر نائک بن سکتی ہوں اور کیسے ایک اچھی مسلمان بن کر جنت الفردوس میں جا سکتی ہوں اسی طرح کے ایک اور سوال پاکستانی نوجوان عبدالغفور خان نے کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت بڑا مطرف ہوں میرا سوال ہے کہ کیسے میں آپ کی طرح بن سکتا ہوں بھارت سے بھی راہ النامی شخص نے سوال کیا کہ میں بھی ایک دائی بننا چاہتا ہوں آپ کی طرح اور شیخ احمد دیداد کی طرح بننا چاہتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس طرح کے کئی سوال ملتے ہیں کہ لوگ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں اسلام کے دائی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگ انہیں چاہتے ہیں اور ان کی طرح بننا چاہتے ہیں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ان سے زیادہ علم رکھنے والے لاکھوں لوگ دنیا میں موجود ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو چاہے عزت دے سنیے ڈاکٹر صاحب نے اس بارے میں کیا کہا پھر آپ کو مین ٹاپک کی طرف لے کر جاتے ہیں جب ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی ماضی کے بارے میں بتایا میں اعتقدر ہوں کہ ملینوں لوگوں کے بارے میں ہیں دوکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ آج لوگ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پر سنتے ہیں تو میں بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ کتنے لوگ دیکھنے اور سننے والے ہیں انہوں نے قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے قرآن پاک پہ کہا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اگر تم اللہ کے راستے میں چلو تو اللہ تمہارے تمام راستے کھول دیتا ہے یہ اس کی طرف چلنے محنت کرنے اور کوشش کرنے سے ہی ملتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو اس سے پوچھو جو جانتا ہے کامیابی صرف تب ہی ملتی ہے جب تین چیزیں ساتھ ہوں پہلی اللہ کی مدد دوسری اللہ کے راستے میں نکلنا محنت کرنا تیسری ٹیکنیک جتنی اللہ انسان کی مدد کرتا ہے انسان اتنا ہی اللہ کی جانب راغب ہو جاتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے بچپن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں دنیا کے سب سے بہترین سرجن یا ڈاکٹر بننے کے بارے میں تو سوچ سکتا تھا مگر کبھی خواب میں نہیں سوچا کہ پچیس لوگوں کے سامنے بھی بول سکوں گا کیونکہ میں سٹیمرر تھا آپ کو بتا دیں کہ سٹیمرر ایک فیزیکل کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان کو بولنے میں مشکل پیش آتی ہے آدمی حق لاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ جب لوگ میرا نام پوچھتے تھے تو میں کچھ اس طرح سے بتاتا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی دعوت اسلام کی طرف پیش جائیں گے انہوں نے کہا جب وہ سٹیج پر گئے تو محسوس کیا وہ اب بولنے میں مشکل محسوس نہیں کر رہے جب میں کسی سے آمنے سامنے بات کرتا تھا تو مشکل ہوتی تھی مگر پبلک کے سامنے آسانی سے بول سکتا تھا جب میں نون مسلم لوگوں سے بھی ون ٹو ون بولتا تھا تو آسانی رہتی تھی مگر آہستہ آہستہ الحمدللہ میرا حقلانہ بند ہو گیا کبھی کبھی بولنے میں اب بھی مشکل آتی ہے مگر اللہ مدد کرتا ہے تو آسانی پیدا کر ہی دیتا ہے دکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آج لاکھوں لوگ جو مجھے سن رہے ہیں وہ میرے اس وقت سے کہیں زیادہ بہتر ہیں جب میں نے شروع میں دعوت دینا سٹارٹ کیا اللہ نے ایسے بندوں کو دعوت پر لگایا جو حقلاتا تھا آج وہ لیکچر دیتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے لوگ کہتے ہیں کہ میں بے وقوف ہوں جو میڈیکل پروفیشن چھوڑ دیا کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے میڈیکل پروفیشن کو قربان کر دیا مگر میں بتا دوں کہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی میڈیکل کے بجائے اللہ نے مجھے دعوت پر لگایا اس نے مجھے کسی ڈاکٹر سے زیادہ شہرت اور عزت دلائی ہے میں نے میڈیکل چھوڑا کیونکہ وہ سمندر میں ایک کترے کے برابر ہے مگر دعوت کے کام میں اللہ نے مجھے پورا سمندر ہی دے دیا دوستو ڈاکٹر زاکر نائک سے ہمیں یہی سبق بلتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے جن سے ہم پیار کرتے ہیں اگر اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ آپ کی طرف کئی قدم بڑھاتا ہے اللہ کی مدد مانگیں اس کے راستے پر چلیں اور ٹریننگ لیں ٹیکنیک سیکھیں مگر اس شخص سے جس کو علم ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں چلیں قرآن کے بتایا ہوئے راستے پر چلیں حدیث سے رہنمائی لیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا موسیقی موسیقی